موسیقی اس کی کیا آفادیت ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے اور ڈیفرنٹ سٹائلز میں پریزنٹ کیا گیا ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ ناسی گو آوائیڈ سرچ انسٹیٹیوٹ نرسری فارم اینڈ ٹوریزم شرکبور شریف کے سی ایو وسیم ملک آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پتائیے گا کہ آج آپ کیا ریسرچ کر کے لائے ہیں امروت کو کس طرح سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں بسیکلی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے سب سے پہلے ہم کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں پودے تیار کر کے دیتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ پنجاب کے دہاتوں کی طرف آئیں یہاں پر ویجیٹیبل فارمز کو دیکھیں یہاں پر فروٹ فارمز کو دیکھیں ان کے اندر جائیں وہاں پر انجوائے کریں وہاں پر پھال کھائیں سبیہ کھائیں امروت آپ کھا سکتے ہیں آپ اس میں کھائیں آپ کیا سمجھ دیں کہ فارمر کو کتنا فائدہ ہوگا اس ایونٹ کی وجہ فارمر کو انفرمیشن میر رہی ہے کہ نئی نئی ورائیٹیز کون سی آ رہی ہیں وہ نئی ورائیٹیز کے مطلق انفرمیشن لے سکتا ہے انفرمیشن لینے کے بعد وہ اپنا جو فائنانس کا سکیجول ہے اسے شیڈیول دے سکتا ہے اسے آرینج کر سکتا ہے اور پھر اپنا جو فیوچر پلان ہے وہ آرینج کر سکتا ہے امروت کے اوپر کون سی پیسٹر سائٹس استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایک سٹال بھی لگایا گیا ہے آئیے ان کے سٹال پہ جو موجود ہیں اس ٹائم ہمیں بتانے کے لیے ان سب کے بارے میں تو آئیے ان سے بات کرتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکنی کلچر کے اندر جتنی بھی کراپس ہیں اس کے اوپر انسیکٹس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے ویسے ہی امروت بھی اسی کراپس میں ایک ہے اور اس کے اوپر انسیکٹس کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے خاص طور پر اس کے اوپر فروٹ فلائی کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میلی بگ ایک ہے انسیکٹ ہے اس کا بھی اٹیک ہوتا ہے ایفورٹ کا بھی اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اسی والے سے یہ سٹال گیا ہو ہے تاکہ سانوں کو ویرنیس ہو وہ بر وقت جو مسئلہ ہو اسی کے ساتھ سے پیسٹیسائیڈ کہ اکارڈنگ وہ اس چیز کو اٹھائیں اس پرادر کو حدیدیں اور استعمال کریں اس لیے یہ ایک ہے ایمازون ہے ایمازون ایمازون ہے اور یہ ملی بگ کے خلاف اس کو کرتے ہیں ملی بگ ایک سکنگ انسیکٹ ہے وہ مروض کا راست چوستا ہے اور جب راست چوستا ہے تو فروٹ نیچے گر جاتا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی کلیاں یا پتیں ہیں ظاہری بات ہے جب راستی نہیں لگا نیچے گر جاتی ہیں اس کے لیے یہ پرادریا گیا ہے ایمازون کے نام سے اور یہ بہت زبردست پروڈیکٹ ہے ملی بگ کے لیے بہت زیادہ فیکٹو ہے زبردست ہو گیا دیکھیں جی بہت زیادہ چیزیں سیار کی گئی ہیں امرودوں کو بچانے کے لیے اور جو ان کو کیرے مار دوائے ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو بھی جن کے باغات ہیں امرود کے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت اچھا سٹال ہے تو آر تو یعنی شرکپور والوں کے لیے یہ امرود کا میلا سجایا گیا ہے جو آپ کو دخانا چاہتا ہوں یہ ایک وریٹی ہے سدا بہار گولا بہت زبردست وریٹی ہے بہت زبردست وریٹی ہے یہ سات آٹھ منے فروٹنگ دیتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اور کسان جو ہے اس سے تقریبا جو خود کمارے ہیں جو زمیدار وہ تقریبا پانچ چھ لاکھ پر ایر جو ہے اس کا کمارے ہیں پر ایر یہ دوسری وریٹی ہے یہ سدا بہار سرائی ہے بہت زبردست وریٹی ہے یہ تقریبا یہ بھی چھ سات مہینے پھال دیتی ہے اگری ٹوریزم کے انٹرپینیورشپ ہیڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین شاہ آئین سے بات کرتے ہیں علیکم السلام جی موجود ہیں گواوا فیسٹیویل میں تو کتنا انجوائے کر رہے ہیں نیچر میں آکے موسم بہت پیار ہے کراؤڈ اچھا ہے ویسے تو ہماری بہت زی پروڈکٹس ہیں لیکن ہر فیسٹیویل کے لحاظ سے ہم لوگ وہی چیزیں پروڈیوز کرتے ہیں اس میں اچار ہے ہمارے پاس جس کے اندر مروض بھی ہمارے اپنے فارم کا ہے جو سرستوں کا تیل یوز کیا ہے وہ ہمارے میں فارم کا ارگانیک ہے پھر جیم ہے اس کے اندر پھر کعویہ ہے شربت ہے پھر اس کے اندر بیوٹی پروڈکٹس ٹی ٹی ایسٹی بہت مزے کا ہے میں آپ سے بھی یہ کہوں گے کہ ضرور ٹرائے کریں مروض کا اچار کبھی آپ نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا لیکن یہ بہت ٹیس فول ہے میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او آف ایکری ٹوریزم تارک تنویر ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اتنا مزے دار ایونٹ ہو رہا ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے سردل دیکھیں آج میں بہت خوش ہوں ہمارا تیسرا نیشنل گاوہ فیسٹیویل ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں بچے کتنے انجوائے کر رہے ہیں اور جو ہم نے آج سے تین سال پہلے چھوٹا سا سور گاوہ کا شروع کیا وہ دیکھیں آج کتنا سکسیسفل ہو رہا ہے سارا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو تیسرا ہم نے گاوہ فیسٹیویل کیا اس دفعہ یہاں پہ بہت سے لوگ جڑے ہیں بہت سے لوگوں سے باتی مور موٹیویشن ملی ہے لوگ بڑے انسپائر ہیں کہ اگلے سال یہ گاوہ فیسٹیویل انشاءاللہ پاکستان کا one of the biggest ایونڈ ہونے جا رہا ہے یہاں اسی شرکپور میں آپ کا ایکری ٹوریزم کا خواب پورا ہو رہا ہے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں میں پاکستان کو ایک ایک ایکری ٹوریزم کا پاکستان بنانا چاہتا ہوں ہم ایک ایک اگری کلچر کنٹری ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے پڑا مینڈیٹ او ایگری ٹوریزم کے اندر ہی ہے تو مروض جو ہے بہت ہی ونڈر فول ہمارا یہ جو فروٹ ہے اور اس میں نیچر نے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ رکھے ہیں تو یہ ہمارا لوکل فروڈ ہے اس کو انڈیڈوز کریں اس کو سپورٹ کریں پرموڈ کریں تو ہم اسی مشن کو لے کے اٹھے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ہر 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 ویسٹ کو ہم نے جانا سیلیبریٹ کرنا ہے آج جیسے ہم گاوا کی ہر ویسٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ کہ فارمر جہاں ہیں وہ دیکھیں کتنی خوشی سے شہر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آئیں دیکھیں کہ فارمر کتنی مہنس کے ساتھ آپ کے لیے فروڈ سبزیاں پیدا کرتا ہے سارے اس حلاقے کے مقامی ایم پی اے جلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں اس فیسٹیبل کو آج بلکل جی یہ کنن بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں آکے بڑا اچھا ذمہ داروں نے دوستوں نے جو احتمام کیا ہے مختلف سٹار لگائیں اپنی نرسریوں کے اور اپنے اپنے پروڈکشنز کے کیا سمجھتے ہیں کہ فارمر کو اس کی وجہ سے کتنا فائدہ پہنچے گا جو عام زمیدار ہے اس کو پوری نسلوں کا پوری قسموں کا عام طرف سمجھ نہیں ہوتی لیکن جب ایک فیسٹیبل میں آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سی ورائٹی زیادہ پاپولار ہے کون سی ورائٹی کی طرف لوگ زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور پھر ایدھر ایکسپرٹس موجود ہیں پروفیسرز موجود ہیں تو وہ معلومات سے چیزیں بندے کے ذہن میں موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں امرود بھی آپ کو نظر آرہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کتنے امرود باگ سے تو رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام میں نے ہم لوگ نے بہت سارے امرود توڑ لیا ہے اور بہت زیادہ مزا آرہے ہم لوگوں کو اور ہمارا فرس ایکسپیڈینس ہے یہاں پر اچھا ان کے ہاتھ میں تو پھر بھی امرود نظر آرہے گا لیکن ان کے چھوٹے بھائیں ہیں بھئی اس کے ہاتھوں میں جتنے امرود آ سکتے ہیں اس نے اتنے اتار لیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ابراہیم ابراہیم مجھے یہ بتائیں کہ اور امرود ہاتھ میں نہیں آئے اس لیے نہیں اتارے نائک اچھا یہ آپ گاری میں رکھے ہوگے پھر اور ہاں کے اتار ہوگے نائک آپ کو امرود پسند ہے نائک جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیمرے میں ان کو کیا کہنا چاہوگے کچھ نہیں پر مزہ آ رہا ہے ان سے کہو کہ امرود کھانے چاہیے امرود کھانے چاہیے کومی امرود میں لے دی تم پنجاب وچ چھا گئی امرود میں لے دی تم پنجاب وچ چھا گئی بکھری تے نیرالی سوگات ویکو آگئی امرود میں لے دی تم پنجاب وچ چھا گئی جی تو ناسین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں آج شرکپور میں جہاں پر منایا جا رہا ہے گواوا فیسٹیول دو ہزار بیس جو ایسے گروپ ایگری ٹوریزم کے اشتراک سے مناکت کیا گیا تھا ہم نے کی لوگوں سے بات اور لوگوں کا دلچسپ منفرد ردیعمل سامنے آیا امرودوں کے حوالے سے اور لوگ کتنا زیادہ انجوائے کر رہے تھے یہ بھی آپ کو دکھایا اور ویلیو ایڈیشن پروڈکس کی بات کروں تو کتنے زیادہ پروڈکس تیار کیے گئے تھے ایون میڈیسنز بھی تیار کی گئی ہیں امرود کے لیے کہ امرود کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اتنا ایم فرمیٹیو فلس انٹرٹیننگ پروگرام آپ کو دکھایا ہم نے ہوپ سو آپ کو بہت زیادہ مزا آیا ہوگا ہمیں دے اجازت کیونکہ اب ہم بھی امرود توڑنے والے ہیں اس باقی ایک حاصیت یہ ہے کہ سو روپے دو اور جتنے اچھا ہے امرود توڑو جی تو اب ہم جا رہے ہیں امرود توڑنے